دل کی گہرہی سے دھنواز تو تھی تاریف اور جا جکار آج کا دن اور پرمیشو نے ہمیں دیا ہے ہمیشہ ہمیشہ ہر بات کے لئے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا بزرگ پاسفان جو پربو میں سو گئے وہ کہتے تھے ہر بات کے لئے دھنواز تو ایک دن میں بھی صبح گاڑی چلا رہا تھا میری فیملی میرے ساتھ تھی اور میرے بچے میں چورچ ہی آ رہا ہوں گا اور چورچ آتے سمیں بچے بھی صبح صبح میرے ساتھ تھے پیسے کے بارے میں کچھ بات تو چھڑی تھی پر بات اس کے لئے میں نے یہ جواب دیا یہ جو ہوا ہے نا پرتیو پر اس کے علاوہ ہر چیز کا پیسہ لگتا ہے کونسی چیز ہے جس کے پیسے نہیں لگتے کچھ لوگوں کو پانی فری میں ملتا ہوگا بھلے ہی سرکار دے رہے لیکن خرچہ تو اس پر بھی ہو رہا ہے اگر کہا جائے تو پیڑوں پر بھی خرچہ ہو رہا ہے لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے تو یہ یہ ہوا کی اور سے آج بھی ہمارے لئے فری ہے اور اس کا کوئی سبٹیٹیوٹ نہیں ڈھونڈا جا سکتا اس کے لئے کوئی اور چارہ نہیں ہے آج ایسی کئی فلمیں بننے لگی ہیں جب یہ کہا گیا ہے کہ اب صاف ہوا کے لئے آدمی تڑپ رہا ہے اور ترس رہا ہے اور اگر آپ دھیان دے رہے ہو تو بیٹھے پیچھلے دنوں میں ڈلی میں کئی ساری نیوز اس پرکار سے آئے ہیں کہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ماسک لگا کے گھومو ڈلی میں بسے جانا بند کر دیا ہے جو ڈیزل بسے ہیں وہ بند کر دی ہے جو سمبھ ہو سکتا وہ انہوں نے دس سال پرانی کارے جو ڈیزل کارے ہیں وہ سب بند کر دی ہیں دس سال پرانے کارے بند کر دی ہیں ڈلی میں کئی لوگوں کو ایس تھما کی پرابلم ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہو پا رہا کئی لوگوں کو سکن پرابلمز آ رہی ہیں وہ اس کا علاج نہیں ہو پا رہا ڈلی میں پرائیمری سکولز پانچوے کلاس تک جو سکولز ہیں وہ بھی بند کر دیے گئے جبکہ کیزری وال کی ویوستہیں کافی اچھی ہیں اوکے اس کے باوجود ڈلی میں یہ ہو رہا ہے اگر ہوا فری میں نہ ہوتی تو کیا ہوتا دلی دنیا میں ایک بڑی سمسیاں بھی بنتا جا رہا ہے لیکن دلی کے بھی سمسیاں ہیں دلی کے سامنے آج آپ کے پاس جو ہے اس بات کے لئے دھنیوات دیجئے بہت ساری چیزیں اس کے بارے میں رونے کے لئے آج یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے رونے کے بجائے دھنیوات دینا جدہ بہتر ہے شروعات کریں گے دھنیوات کی صبح میں جو ہم نے پائی ہے آج ہم پڑھیں گے بھجن سہیتا سیونی ون سیونی ون میں پہلے بچن میں اس پرکار سے لکھا ہے اے یہ ہوا میں تیرا شرناکت ہوں میری آشک کبھی ٹوٹنے نہ پائے تو تو دھرمی ہے مجھے چھوڑا اور میرا ادھار کر میری اور کان لگا اور میرا ادھار کر میرے لئے سناتن کال کی چٹان کا دھام بن جس میں میں نتے جا سکوں تو نے میرے ادھار کی آگیا دی ہے کیونکہ تو میری چٹان اور میرا گھر ٹھہرا ہے اے میرے پرمیشور دست کے اور کٹل اور کرور منوشے کے ہاتھ سے میری رکشہ کر کیونکہ اے پربو یہوا میں تیری ہی بات جوتا آیا ہوں بچپن سے میرا ادھار تو ہے میں گرب سے نکلتے ہی تیرے دوارہ سنبھالا گیا مجھے ماں کی کوک سے تو ہی نے نکالا اس لئے میں نتے تیری استودی کرتا رہوں گا میں بہتوں کے لئے چمتکار بنا ہوں پرنتو تو میرا گھڑ تو میرا درڑ سرنشتھان ہے میرے موہ سے تیرے گھڑنواد اور دن بھر تیری شوبہ کا ورنن بہت ہوا کرے بڑاپے کے سمیں میرا تیاغ نہ کر جب میرا بل گھٹے تب مجھ کو چھوڑ نہ دے کیونکہ میرے شترو میرے وشے باتیں کرتے ہیں اور جو میرے پران کی تاک میں ہیں وہ آپس میں یہ سمتی کرتے ہیں کہ پرمیشور نے اس کو چھوڑ دیا ہے اس کا پیچھا کر کے اسے پکڑ لو کیونکہ اس کا کوئی چھوڑ آنے والا ایک بڑا بلشالی ویکتی ہوا اتنا بلشالی جس کے بل کے آگے سہکڑوں کا بل ہجاروں کا بل کچھ بھی نہیں تھا وہ بلشالی اس لئے تھا کیونکہ یہوا کا ناظر تھا وہ اسے پرمیشور نے اپنی درستی میں رکھا تھا اپنے سامنے رکھا تھا آنکھوں کے سامنے رکھا تھا میری آنکھوں کے سامنے بنا رہنا اگر اگر تُو نے گڑھ بڑ کی تو تیری واٹ لگ جائے گی اور یہی ہوا اس نے گڑھ بڑ کی اس نے یہوا کی وہ باتیں اور وہ آگیا چھوڑ دی ہم اپنے بل میں جب ہوتے ہیں نا شریر میں طاقت میں ہوتے ہیں میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا میں اتنی میٹنگز کر رہا ہوں میں یہاں پرچار کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں یا کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں جب بل میں ہوتا ہے نا شریر میں ہم یہ یاو بناتے ہیں ہم لوگ بڑی سامرت کے ساتھ بولتے ہیں یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے اتنا پرچار کیا ہے, اتنا گھوما یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا بہت باتیں بولتے ہیں میں آ گیا تھا, یہ کیا ہے بہت کچھ بولتے ہیں لیکن جب شریر میں کسی پرکار کی ترکٹی کا آ جاتی ہے وہ تو کچھ کمی آ جاتی ہے تب اصلیت سامنے آ جاتی ہے ارے بچا لے رے سوچ کے دیکھئے اس کے بارے میں منوشے اپنے بل کے قارن بڑا ابیمانی ہو جاتا ہے وہ نیچے اترنا بھول جاتا ہے یدی ہم اپنے آپ کو جانچتے پرکتے اور نمر اور دین بنے رہتے تو یہ سب نہیں کرتے میں یہ کرتا ہوں میں یہ پرچار کرتا ہوں میرے ہاتھ بڑھانے سے لوگ گر جاتے ہیں میرے یہ بولنے سے ہوتا ہے میں ہی پرارتنا کروں گا تو چمتکار ہوگا ٹوٹلی رونگ آپ کی تو پرارتنا ہے بھول مت جائیے پرارتنا کا مطلب پرارتنا ہی ہوتا ہے پرارتنا ریکویسٹ ویکار کرنا انکار کرنا مطلب وہ تو باپو کے آت میں نا یار وہ ہی نرنے کرے گا میں نام لے کے بتاؤں گا یہ جائپور میں ہمارے بیچ میں آئے تھے اور جمعہ رہا تھا ہمارے بیچ میں آئے تھے کے شام کشور میرے خال سے جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے کہا کہ نہیں ہم سوری میں اس سنبھا میں دوبارہ کھڑا نہیں ہو سکتا اور وہاں بہت سارے پربو کے سیوک تھے کچھ پربو کے سیوک وہاں سے نکل آئے ان میں سے میں بھی ایک تھا کچھ لوگ وہاں ڈٹے رہے ان کی پیچھے اپنے ریزن ہوں گے I don't know what and why It's okay but let me clear this thing very clear آپ اگر دیکھا ہوں ان سب چیزوں کو تو یہ جان لو کہ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو پرمیشو کی سیوہ میں دیکھو یہ جب بھیڑ ہوتی تو بھیڑ کے ساتھ اور بھیڑ میں لوگ آتے جاتے ہیں آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے آپ کی بات کریں گے آپ کی تعریف کریں گے آپ کی ججے کار کریں گے لوگ مجھے میسج کرتے ہیں بڑی تعریف کرنے لگتے ہیں I just say one thing مہیمہ پربو کی ہے میرے کانوں میں وہ بات مجھے کہیں ایسے اونچے ستانوں پر نہ چھوڑا پہنچا دے بہت سارے لوگ مجھے سوچتے ہیں کہ میں بہت دنوان یا بہت بڑا بھیڑتی ہوں نہیں exactly بالکل بھی نہیں ہوں اگر یہ باتیں دماغ میں گھر کرنے لگی تو بربادی اسی دن سے شروع ہو جائے گی کیونکہ جو بھی کچھ ہے صرف یہ ہوا کا ہے لوگ اپنے آپ کو بھولے نہیں اسی لئے پربو بھار بھار یہ کہتا نم روڑ دین بننا and then آئیے اس کے آگے بڑھیں گے بڑھاپے کے سمیں اے پرمیشور مجھ سے دور نہ رہے یہ میرے پرمیشور میری ساہتہ کے لئے فرطی کر جو میرے پران کے ورودی ہیں ان کی آشا ٹوٹے اور ان کا انتھ ہو جائے جو میری ہانی کے بلاشی ہیں وہ نام دھرائی اور انادر میں گڑ جائیں میں تو نیرنتر آشائے لگائے رہوں گا اور تیری ستوتی آدھک آدھک کرتا جاؤں گا میں اپنے مو سے تیرے دھرم کا اور تیرے کیے ہوئے ادھار کا ورنن دن بھر کرتا رہوں گا کیونکہ ان کا پورا بیورہ میری سمجھ سے پرے ہے میں پربو یہوا کے پراکرم کے کاموں کا ورنن کرتا ہوا آؤں گا میں کیول تیرے ہی دھرم کی چرچہ کیا کروں گا یہ پرمیشور تو تو مجھ کو بچپن ہی سے سکھاتا آیا ہے اور جب تک میں تیرے آشائے کرم کا پرچار کرتا آیا ہوں اس لئے یہ پرمیشور جب میں بڑا ہو گیا اور میرے بال پک گئے تب بھی تو مجھے نہ چھوڑ جب تک میں آنے والی پیڑی کے لوگوں کو تیرا باہوبل اور سب اتپن ہونے والوں کو تیرا پراکرم نہ سناؤ یہ پرمیشور تیرا دھرم اتی مہان ہے تو جس نے مہاکارے کیے ہیں یہ پرمیشور تیرے طلعے کون ہے تو نے تو ہم کو بہت سے کٹھن کشت دکھائے ہیں پرنتو اب تو پھر سے ہم کو جلائے گا اور پرتوی کے گہرے گڑے میں سے اُبھار لے گا تو میرے سممان کو بڑھائے گا اور پھر کر مجھے شانتی دے گا کہ میرے پرمیشور میں بھی تیری سچائی کا دھنیواد سارنگی بجا کر گاؤں گا ہے ایزرائیل کے پویتر میں وینہ بجا کر تیرا بھجن گاؤں گا جب میں تیرا بھجن گاؤں گا تم اپنے مو سے اور اپنے پراند سے بھی جو تُو نے بچا لیا ہے ججے کار کروں گا میں تیرے دھرم کی چرچہ دن بھر کرتا رہوں گا کیونکہ جو میری ہانی کی عبیلاشی تھے ان کی آشا ٹوٹ گئی اور مو کالے ہو گئے حالویا بھجن اکتر جو ہے یہ کسی اکتر ورش کے ویکتی کا بھجن نہیں ہے ایک ٹوٹے ہوئے ویکتی کا بھجن ہے جسے اپنا بڑھاپا بھاری لگ رہا ہے اور وہ اپنے بڑھاپے میں جب اس کی آشا ٹوٹ رہی ہے تب وہ پربو یہوا کو بکار رہا ہے ایسے دن جوانوں کے جیون میں بھی آ جاتے ہیں اسی لئے تو وہ آتمتیا کرتے ہیں بھاگتے ہیں وہ کارتے ہیں ڈھونڈتے ہیں کوئی مل جائے پتہ ہے کلیشیا کیوں ہے جہاں دو یا تین ایک من ہو کر پرمیشو کی ارادنا کریں پرارتھنا کریں یا ہم ایک دوسرے کے ساتھ بنے رہے ہیں پربو کی یہ آگیا ہے ایک دوسرے کو اپنے ساتھ لے لو کسی کو چھوڑو مت پریریت کرو یہ کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لئے نہیں ہے پرانتو یہ وہ بھیڑیں ہیں جو چونی گئی ہیں بلائی گئی ہیں اور پائی ہوئی بھیڑیں ہیں جو پرمیشوار کی اس بھیڑ شالہ کی بھیڑ ہے جو اس سنگتی میں ہے اور یہ ایک دوسرے کو سہیت کرنے کے لئے ہے بھیڑیں جب ایک ساتھ رہتی ہیں تو وہ نربھے رہتی ہیں لیکن بھیڑ اگر کوئی اکیلی ہو تو وہ ڈرتی بھی کامتی بھی ہوگی کیونکہ وہ اکیلی ہے بھیڑیں اتنا تو جانتی ہیں لیکن جب چروہ کو دیکھتی تو بھیڑ بڑی خوش ہو جاتی ہے Oh my lord my lord سے مطلب ہے میرا مالک اس کا مالک اس سے مل گیا ہے بھیڑ کبھی گھمراتی نہیں ہے کیونکہ مالک ہے اس کی دیکھ بھال کرنے کے لئے اسے معلوم ہے یہی میرا ہے چروہ ہے اور بھیڑ اپنی چروہ کی آواز کو پہچانتی ہے آپ جو پربو کی بھیڑ ہو سنگ رہوگے سنگٹیت رہوگے تو فلونت اور بلونت ہوتے جاؤگے اور ایک دوسری کے یہ انتی کا کرنٹ ہے رہوگے کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں چرچ نہیں جاتے تو it's okay fine میں کہوں گا نہیں نہیں یہ اچھی بات نہیں ہے it's not fine it's really not fine you have to be part of the fellowship ایک ادھاران میں اکثر دیتا ہوں اگر آپ کو یاد ہو تو دیکھو کوئیلا جو ہے دیکھا ہے سب نے right would you like to touch کہ آپ اسے ہاتھ لگانا چاہیں گے کبھی نہیں وہ کوئیلا جب انگیٹھی میں ہوتا ہے نا تو بہت سندر دیکھتا ہے کیونکہ سب لال ہیں سارے کے سارے لال ہیں اور اگر یہ کوئیلا اس انگیٹھی میں سے باہر نکال دیا جائے تو کیسا لگے گا اور بھی برا اور بھی برا اب کالے کوئیلا کو تو پھر بھی بھلے ہاتھ لگاتے لیکن یہ ابھی سنگٹی میں اگر لوگ نہیں ہیں تو میرے پریوں سنگٹی بے حد آوشک ہے بے حد آوشک ہے so don't say this کہ میں چورچ نہیں جا پا رہا ہے یا وہ سنگٹی کے لئے بہت سارے آپشن ہیں آج کیجئے فلوشپ پربو آپ کو بہت آشیش کرے let's pray together Lord bless us بدھی دے گیان دے تجھ میں چلا تیرے دوارہ چلا تیری مرجی میں چلا اپنی مرجی میں نہ جیئے وہ کریں جو تُو چاہتا ہے تیری اچھا میں تیری بھلائی میں تیری یوجنا میں تیری مرجی میں غلط باتیں غلط چیزیں ہم سے دور رہیں تیرے لوگوں کو جو سنگٹی کے لئے بیٹھے ہیں فلوند کر بلوند کر آتما سے بھر دے ان کی روج کی زندگی میں تیرا وچن پربو کارے کرے اور یہ لوگوں کے لئے شانتی کا کارن بنے انہیں استعمال کر پربو ان کی گھر کی ضرورت کو تو پورا کر آشیشوں سے بھر دے دھندولت سے بھر دے یہشو مسیح کے نام سے یہ پراتھنا سننے والے پرمیشو تیرا دھنے باد تو ہمیشہ اتر دیتا ہے آج بھی دیا ہمیں جیویت رکھا مسیح شکی نام سے دعا میں مانگتے ہیں آمین بی بلسٹ ان کرائیس چیزس ایمین پریز دلار آپ کہتے ہیں ایک کپ کافی میرا دن بنا دیتی ہے پر آپ کا مارننگ ڈیووشن ویجنری ریڈیو اور ٹی وی پر آپ کی زندگی بنا سکتا ہے ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ شاید میں بھی بیبل کالج جا کر بیبل کو اچھے سے سیکھتا پر اب آپ کے لئے ہے ویجنری ٹی وی ٹیم ہندی بیبل سٹڈی کے لئے